ہیلو تو ایوریون تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سیکنڈ یونٹ جس کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سولر تھرمل انرجی کے بارے میں جو سولر تھرمل انرجی جس میں سب سے پہلے سولر تو سن کی بات کر لیتے ہیں سن انڈ اینرڈی سولر ریڈییشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سولر ریڈییشن جیومیٹری سم اسپیسیفیکیشن اور سولر ٹائن تو یہ کچھ ایمپورڈنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے جب بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں سولر تھرمل انرجی کے بارے میں سولر تھرمل انرجی میں یہاں پر بتا دوں آپ کو یونٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ یہ انرجی وہ نہیں جو ہم بات کر رہے تھے سولر سل کی جس کو ہم پچھلے یونٹ میں پڑھ رہے تھے حالانکہ وہ بھی ہمارا پوسیبل اسی وجہ سے ہوتا ہے مگر یہاں پر ہم آلٹرنیٹیو میتھرڈز دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سن کی انرجی کو سٹور کرتے ہیں فور ایکزامپل میں آپ کا پرابلم کلیر کر دیتا ہوں جیسے ہمارا سولر کوکا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سولر انرجی کو کلیٹ کرتے ہیں سولر تھرمل انرجی کو بیسیکلی ہم کلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں اس پوری یونٹ کے اندر تو سن جیسے کی ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے سن ultimate source of energy میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ہماری انرجی ہے جو ہم utilize آج کے ڈیٹ میں کر رہے ہیں even in us ساری انرجی because of the sun کیونکہ اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس بھی photosynthesis کرتے ہیں وہ بھی سن کی وجہ سے یا پھر پیٹرولیم جو کبھی ہمارے پرانے پیڑ پودے فوسل فیولز جو چلے گئے نیچے دھرتی کے اندر وہاں سے ہم اس فیولز کو لے رہے ہیں کیونکہ وہ پلانٹس بھی جب گروہ ہوئے تھے جن سے کول بنا یا ان کی لیوز یا کسی فوسلز کی وجہ سے جو پیٹرولیم یا گیسز پروڈیوز ہوئی وہ بھی سارے سن کی وجہ سے کبھی بڑے ہوئے تو ہم سن کو ultimate source of energy کہتے ہیں تو اسی طریقے سے میں اب یہ particular lecture بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا سن ہمارا largest member ہے solar system کا سب سے prominent کیونکہ ساری energy تو اسی سے ہی ہوتی اور اسی کے چاروں اور سارے کے سارے planets revolve کرتے ہیں سن ایک nuclear reactor کی طرح ہے جو convert کرتا ہے continuously hydrogen to helium جس کی وجہ سے ہمیں enormous amount of energy نکلتی ہے اور جو ہمارے planet پر پہنچتی ہے جس کی مدد سے ہم یہاں پر grow کرتے ہیں ہم یہاں survive کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں سن ہمارا ایک star جس کو ہم white dwarf stage میں مانتے ہیں یہ بھی آپ کو اگر یاد ہوگا white dwarf stage کے اندر ہم اپنے سن کو مانتے ہیں سن چاروں طرف radiations کو uniformly radiate کرتا ہے جس کے اندر لگ بھگ 8% UV 46% visible اور 46% کے infrared radiations ہوتی ہیں تو یہ وہ radiations ہیں جہاں earth کے surface پر radiations پہنچ رہی ہے میں ان radiations کی بات نہیں کر رہا ہوں جو وہاں سے kg radius کی بات کریں تو 6.95 کے 7 mean density 1.41 6000 degree celsius اس کا surface کا temperature جو ہم اچھے سے پڑھتے آئے ہیں پہلے way way of directly absorption of the solar energy ریڈیشن الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے ارث پر آٹھ پرسنٹ کے آباؤٹ یو وی فورٹی سکس کے آباؤٹ ویزیبل اور انفرارڈ ریڈیشن ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹیکنولوجیز کو استعمال کر کے ہم اس انرڈی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کی میکسیمم پارٹ جو ہمارے یو وی ریڈیشن کا ہے وہ ہمارا اوزون ریز اس کو ایبزورب کر لیتی ہیں انفرارڈ ریڈیشن بھی ایبزورب ہوتی ہیں دہ پریزنس آف کاربن ڈائیوکسائیڈ مواشچر وارٹ ویپرز یہ ساری چیزیں ڈس پارٹیکلز ان سب کی وجہ سے مہا پر کچھ نہ کچھ ہماری انفرارڈ ریڈیشن بھی کیا ہوتی ہیں ایبزورب ہو جاتی ہیں ساتھی ساتھ ان وارٹ پارٹیکلز وارٹ ویپر پارٹیکلز اور ڈس پارٹیکل کی وجہ سے کچھ سکیٹرنگ پروسس بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو روشنی ہے وہ سکیٹر ہو جاتی ہے تو کچھ روشنی تو ہمارے ارث پر ڈائریکلی آ جاتی ہے اور کچھ جو ہے سکیٹر ہو کے ریفلیکٹ ہو کے کہیں نہ کہیں ابزورب ہو کے تو ان ریڈیشن کو الگ الگ نام دیئے ہیں جو ڈائریکٹ آ جاتی ہے اس کو ڈائریکٹ ریڈیشن بولتے ہیں یا ان کو بیم ریڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو ڈیفیوز ہو کے سکیٹر ہو کے آتی ہے ان کو ہم ڈیفیوز ریڈیشن کے نام سے جانتے ہیں اس ٹوٹل سولر ریڈیشن جو ترے ترے سے ہمارے ارث پر آ رہی ہے چاہے وہ ڈیفیوز ہو کے یا ڈائریکٹ لی تو ان کو اوور آل ہم کہتے ہیں سولر انسولیشن تو اسی دائیگرام سے یہاں پر بتایا ہے اس کی بھی دیفینیشن میں اگلی سلائیڈ میں بتانے والا ہوں جو ریڈیشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کچھ ریڈیشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے اور ڈیفیوز ہونے کے بعد سکیٹر ہونے کے بعد وہ ہمارے ارث سرفیس پر پہنچتی ہے اور کچھ ہماری کیا ہوتی ہے ڈائریکٹ آ جاتی ہے آنے کے بعد کچھ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ پرٹیکولر ہمارا کیا بتا رہا ہے جس ٹرم کو ہم نے جانا تھا وہ ٹرم تھی سولر انسولیشن مطلب ڈائریکٹ ٹیفیوز ٹوٹل سولر ریڈیشن جس پرکار سے ہمارے پاس آرث پر آتی ہے اور کچھ ہمارے ایٹموسفیر میں جو ایٹموسفیر میں آتی ہے ڈیفرنٹ لیئرز جو ہیں ہماری پریزنز ہیں جو ایٹموسفیر میں وہاں پر ایٹموسفیر ہو جاتی ہے ایکسٹر ٹرسٹریل ٹرسٹریل تو سمپل سی بات ہے جو ریڈیشن ہماری ایٹموسفیر میں آتی ہیں ٹھیک آٹسائیڈ دہ ایٹموسفیر اس کو ہم ایکسٹر ٹرسٹریل ریڈیشن بولتے ہیں مطلب جو ہماری دھرتی کے ایٹموسفیر میں آ ہی نہیں پائی اور جو ہمارے آرث سرفیس پر اس کو ہم بولتے ہیں ٹرسٹریل ریڈیشن اور ساتھی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یووی جو شارٹ ویو کے نام سے جانے جاتی ہے اوزون لیئر اس کو ایبزور کر لیتی ہے انفاریڈ جن کو ہم لانگ ویو because it distinguished on behalf of the lambda that is the wavelength short wave اور long wave کبھی ایسی ٹم آئے تاکہ آپ confused نہ ہو یہ words بھی یہاں پر اچھا ہے کہ لکھے تو most of the energy جو ہمیں ملتی ہے اس کی جو wavelength ہے 0.29 micro to the 2.5 micron تک یہاں پر ہمیں ملتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمارا موسم صاف ہوتا ہے تب ہمیں radiations ملتی ہیں وہ بھی maximum radiation تو solar radiation intensity کی بات کریں تو optical communication میں آپ نے scattering پری تھی اور اس کے بعد stephen's waltzman law کے correspondingly ہم نے radiation کی intensity نکالی تھی تو وہ یہ formula ہے where L is the emissivity of object sigma stephen waltzman constant T is the temperature تو HS کو ہم calculate کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ معنی کی sun ساری energy کو radiate کرتا ہے تو L ہمارا 1 ہو جائے گا اور یہ ساری values کو put کرنے کے بعد یہ 6000 around جو یہاں پر لکھا ہے وہ ہم اگر value رکھیں تو یہ ہمیں مل جائے گا intensity which is weber per meter square تو total radiant power بھی ہم نکال سکتے ہیں جو جو ہماری radiation intensity into 4 pi r square جو اس کا surface area basically تو P0 بھی calculate ہو سکتے ہیں which is 3.8 into 10 raise to power 26 watts یہ ہماری sun کی radiant power ہے تو sun emit جو کرتا ہے ہماری energy کو isotropically کرتا ہے مطلب چاروں دشا میں اس کو بھیستا ہے ہمارے surface میں یا پورے atmosphere میں ہم بات کریں پورے solar system میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو solar radiation جیسے جیسے اس سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک spherical path کو produce کرتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں radiation ہمارے پاس کم آئے گی تو یہاں پر inverse square law کام آتا ہے جس سے ہم solar radiant flux کو calculate کر پاتے ہیں which is i equals to 4 pi r square upon 4 pi r square which r radiation radius of sun and small r is radius of earth h اور i is the irradiance تو اس طریقے سے ہم radiance flux کو calculate کر سکتے ہیں h which is r square by r square into h تو آپ یہ ساری values کو calculate کر سکتے ہیں اس flux کو ہم solar constant کے نام سے بھی جانتے ہیں solar radiation angular divergence مطلب جب ہمارے آمنے سامنے ہوتے ہیں آج سے تو کتنا angular divergence ہوتا ہے مطلب sun کا alak size ہے which can be calculated by 2 r by r which is equal to 32 inches only تو اس طریقے سے یہ angle ہم 32 minutes اس کو نکالتے ہیں not inches تو یہ values بھی ہمارے لئے important ہے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ sun اور ہمیشہ کیا کرتے ہیں اکلپٹیکل پاتھ میں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ریڈیییشن ہیں وہ ہمارے change ہوتے رہتے ہیں اور ہماری intensity جو مل رہی ہے ارث پر اس کو بھی change کرتے ہیں تو اس چیز کو calculate کریں اگر maximum intensity جو ہے وہ isc ہے تو ہم ایک particular دن پر اگر نکال لیں کی intensity کتنی آ رہی ہے تو which is equal to isc 1 plus 0.33 cos 360 by 365 it days it degrees rotation of the earth and n n is the number of day in the year basically so اس طریقے سے آپ calculate کر سکتے maximum intensity کیا ہمیں مل رہی ہے ایک particular day پہ اب کچھ specifications کی بات کرتے ہیں poles بتانے کی ضرورت نہیں north pole south pole equator کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں meridian بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں جو normally ہماری surface line ہوتی ہے جو reference کے point میں کھیچی جاتی ہے جو equator کو 90 degree کاٹ تی ہے اور جو بالکل center میں ہوتی ہے اسے ہم prime meridian بولتے ہیں irradiance is the energy incident on surface per unit time per unit area is called the irradiance مطلب کتنی ہمیں مل رہی ہے کتنی energy on surface per unit time per unit area ہمیں ملتی ہے اس کو irradiance بولتے ہیں ساتھی ساتھ solar constant is the rate at which solar radiation strikes earth مطلب کس rate پر is جو ہم نے نکالا تھا کس intensity پر basically earth surface پر radiation مل رہے ہیں جس کو ہم solar constant is کے نام سے جانتے ہیں average amount جو ہمیں energy receive ہوتی ہے وہ time to time change ہوتی ہے جب perpendicular ہمارا sun سامنے ہوتا تب ہمیں obviously سب سے زیادہ energy receive ہوتی ہے generally solar constant جو ہے 1368 weber per meter square ہوتا ہے جو yearly average ہمارا calculate کیا گیا insulation جیسا میں نے بھی بتایا تھا وہ rate جس میں direct indirect اور absorbed radiations ہمیں کسی particular point پر ملتی ہے solar radiations تو اسے ہم insulation بولتے ہیں جو ہم نے diagram کے through پہلے بھی سمجھاتا angle of latitude angle of latitude جب ہم center of the earth سے کسی particular point کوئی particular point کی angle نکال origin سے origin center of earth سے تو اگر spherical coordinate system کی طرح آپ دیکھیں تو ایک sphere کی طرح آپ دیکھیں تو particular یہ ہمارا latitude جو ہمارا equator والا surface ہے اور اس سے ہمارا particular latitude ایک particular point کے لیے مطلب یہ particular point پر یہ cross section ہے یہ angle ان دونوں کے direction میں change ہوتا ہے تو یہ دونوں declination angles بھی plus 23.5 degree to minus 23.5 degree دن ہمارا جو جون 21 کو رہتا ہے اور دسمبر 21 کو رہتا جس کو ہم جانتے ہیں آرام سے 22 جون جو سب سے بڑا دن اور 25 دسمبر سب سے چھوٹا دن کے نام سے جانتے ہیں جس دن اور رات ہیں وہ changes ہوتے ہیں اس declination کو ہم calculate بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارا یہ formula ہے ساتھی ساتھ آگے کچھ پڑھیں r angle ایک گھنٹے میں کتنی rotation کر جاتا ہے ہمیں پتا ہے 15 degree per r solar azimut angle یا solar surface azimut angle یہ دو الگ الگ angle ہے بس ایک projection of rays on horizontal plane پر دیکھیں ٹھیک ہے تو اسے ہم azimut angle solar azimut angle مطلب solar کی radiation horizontal plane پر اور اگر ہم کسی horizontal projection of normal to inclined surface کسی inclined surface پر بات کریں یہ تو تھا horizontal plane پر اگر کوئی میری inclined surface ہے اس پر آ رہی ہے تو zenith angle sun rays and perpendicular to horizontal surface مطلب اگر یہ میرا sun rays آ رہی ہے اور یہ میرا surface ہے ان دونوں کے بیچ میں جو angle بنتا ہے اس کو ہم zenith angle کے نام سے جانتے ہیں altitude angle میرا vertical angle between the projection of sun rays on horizontal plane تو جو vertical angle بنتا ہے اس کو altitude angle topic of this slide solar time ہم جانتے ہیں solar time کی کتنے گھنٹے میں ہمارا جو ہے earth rotate کرتی ہے اس کو کتنا time لگتا ہے وہ ساری چیزیں 24 hours ہم اچھے سے جانتے ہیں تو 365 دن یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور leap year والا بھی concept ہم اچھے سے جانتے مطلب دوپہری میں جب sun is crossing to observer meridian at solar noon the sun is highest position in the sky دوپہری میں جب وہ highest position پر ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب وہ دوبارے آئے گا تو ہم اس کو solar time کے نام سے جانتے ہیں each degree جب وہ گھومتا ہے تو اس کو 4 minute لگتے ہیں تو 24 گھنٹے بعد وہ پھر سر پر آجاتا ہے جسے ہم solar no time کے نام سے جانتے ہیں ای تنک آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے اندر کچھ corrections ہیں solar time standard time کے ساتھ 4 into LST minus LOC جو LST ہے وہ ہمارا standard longitude used for measuring standard time of the country اور دوسرا ہے جہاں سے observer اس کو دیکھ رہا ہے مطلب ایک تو standard time اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ particular چیز کہاں سے دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں location ڈیلی سے دیکھ رہا ہوں یا دوسری کلکٹا سے دیکھ آگیا جس کو ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں e کی value اس particular formula سے that is 9.87 sin 2 b minus 7.53 cos b minus 1.5 sin b minute calculate کریں تو n یہاں پر day of the year starting from 1st january اس حساب سے calculate کر سکتے solar time I hope آپ سمجھ گئے ہوں گی اچھلے دھیان رکھی ہے